امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مالی ارجنوں کو تکلیفوں اور بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کی رزق کی حلال کاروبار اور مناظمت میں خوب برکتیں اطاف فرمائے آمین سمہ آمین پیارے سامین و ناظرین بہت سارے حباب ہماری ویڈیوز کی کامور سیکشن میں لکھتے رکھتے ہیں ایسے ہی ہمارے فیس بک پر اور اسلام ڈاٹ کام پر انہوں نے پوچھا ہے ہمیں جب تنہا ملتی ہے ہمیں سیلری ملتی ہے ہمارے گھر میں ہمارے کاروبار سے جو پیسہ روپیہ ہمیں آتا ہے اس میں برکت نہیں رہتی ہوتا یوں ہے کہ مہینے کا جب آخر ہوتا ہے تو سیلری تنہا اور پیسے ہتم ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں مزید قرض لینے کی نوبت آجاتی ہے قرض لینا پڑتا ہے تو تنہا کے پیسوں میں سیلری میں اور ہمارے مال و دولت میں اور پیسوں میں برکت کے لیے کوئی عمل اور کوئی خاص وظیفہ بتلائیں تاکہ ہمارے رزق حلال میں کاروبار میں سیلری میں پیسوں میں برکت ہو اور ہمارا پیسہ ہماری سیلری ہمارے تمام زرریات کے لیے پوری ہو جائے ہماری مہینے بھر کے لیے پوری ہو جائے ہماری ضرریات زندگی کے لیے اور گھر کی تمام ضرریات کے لیے پوری ہو جائے تو سامین و ناظرین آج میں آپ کو پیسوں کے اندر مال و دولت کے اندر کاروبار کے اندر سلوی کے اندر برکت کے لیے بہت ہی مجرب مؤثر باکمال شاندار عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں اس سے قبل میری آپ سے اتنی گزارش ضرور ہوگی اگر آپ نے ہمارا یہ ہیپی لیک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دیکھیں ویڈیو کے نیچے ریڈ سرکرل کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام سبق اموز اسلامی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں سامین و ناظرین تنہا سیلری دکان سے آئے ہوئے پیسے کاروبار سے آئے ہوئے پیسے مال اور دولت میں برکت کے لیے عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے پانچ وقتی نماز کا احتمام کرنا ہے گھر کے تمام افراد پانچ وقتی نماز کا بھی احتمام کریں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اشاقی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا احتمام بہت لازمی اور ضروری ہے اس کے بعد دن میں کسی بھی وقت رات میں کسی بھی وقت اور ہو سکے تو اشاقی نماز کے بعد دو رکعت نماز صلات حاجت کے نفل ادا کر کے ایک سو ایک مرتبہ اگر ہو سکے تو ایک سو انتیس مرتبہ جو بھی آپ پورے کر سکیں ایک سو ایک مرتبہ اگر ہو سکے تو ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کسر قرآن مجید کے تیسویں پارے کی جو سورہ کسر ہے اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ سورہ کسر آپ نے ایک سو ایک مرتبہ یا ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے باکمال شاندار اور مبارک تین شفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے یا رزاکو یا فتاحو یا غنیو یہ ایک سو بھی پڑھنی ہے اور جب آپ ایک سو ایک مرتبہ ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کسر بھی اور ایک سو مرتبہ یا رزاکو یا فتاحو یا غنیو پڑھ لیں اس کے بعد آپ کا جو پرس ہے اس پر بھی پھونگ دیں آپ جہاں پیسے رکھتے ہیں جو تھیلہ ہے جو لاکر ہے پرس ہے بٹھ ہوا ہے اس میں بھی پھونگ دیں یہ آپ کا پیسہ بینک میں پڑھا ہوتا ہے بینک کا لاکر کا بینک کے لاکر کا تصور کر کے ایسے پھونگ مار دیں اور گھر کی تمام اشیاء میں جو کھانے پینے کے برتن ہیں جو چائے کے برتن ہیں چینی کے برتن ہیں آٹے کے تھیلے ہیں آٹے جہاں رکھتے ہیں اس میں یعنی کچن میں آپ ایک مرتبہ پھونگ مار دیں اس عامل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی سیلری کے جو پیسے ہیں آپ کی کاروبار سے جو پیسے آتے ہیں جو بھی آپ کو مال و دولت آتی ہے اس میں اتنی برکتیں اطاع فرمائیں گے کہ آپ کے تصور سے بھی بالاتر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی برکتیں ہوں گی اور دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے آپ کو جو بھی سیلری ملے گی جو بھی تنہا ملے گی جو بھی پیسہ آپ کے گھر میں آئے اس سے ایک حیثہ مقرر کر کے اپنی طاقت اور گنجائش کے مطابق وہ آپ صدقہ اور خیرات کر دیں بلا ناغہ ہر مہینہ ایک پیسے مثلا آپ کی تیس ہزار روپے سیلری آتی ہے آپ اس میں سے دو فیصد مقرر کر کے پانچ سو یا ہزار روپے ہر مہینے میں جیسے سیلری آپ کے گونڈ میں آئے آپ کو ملے ہزار دو ہزار جو آپ کو آسانی لگے جتنا آپ آسانی سے کر سکیں آپ اس کو صدقہ اور خیرات کر دیں بالخصوص آپ کے جو عزیز رشدہ دار ہیں ان میں جو غریب لوگ ہیں ان کو وہ پیسے دے دیں ان دو عمال کی برکت سے آپ کی سیلری تنہا مال و دولت کاروبار میں خوب برکتیں آئیں گی آپ کا پیسہ پورا مہینہ چلے گا آپ کو کبھی پیسے کی کمی مخصوص نہیں ہوگی کبھی آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے قرض لینے کی نوبت نہیں آئے گی کسی کے سامنے قرض کے لیے ہاتھ پلانے کی اللہ تبارک و تعالی نوبت ہی نہیں پیش فرمائیں گے تو سامین و ناظرین یہ بہت ہی پاورفل عمل اور وظیفہ ہے سورہ کوسر کا اس کو ہر شخص کرنا چاہیے گر کے تمام افراد کو کرنا چاہیے تو پیارے سامین و ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا عمل اور وظیفہ ہمارا اس عمل اور وظیفہ کو آپ نے ورس اپ ورس اپ گروپ فیس بک پر جورو شیئر کیجئے ہمارے چینل کو بجورو سبسکرائب کیجئے پانچ وقتی نماز کے احتمام کے ساتھ اپنے تمام امور کے لئے اللہ کے حضور گرگرہ کر دعا کرنے کے احتمام کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ